نمشکار گوڈ مارننگ سیون میں ایک نئے جوش کے ساتھ ایک پیاری سی صبح کے آگاس کے ساتھ حاضر ہوں میں آلوک اور میں ہوں سبینہ تمانگ خبروں کی شروعات کرے ہیڈ لائنز پر نظر ڈالے لیکن اس سے پہلے ان چار خبروں پر نظر ڈالیتے ہیں جو شریعہ سیون نیوز کے ایجنڈے میں رہیں گی جی ہاں سب سے پہلی خبر جو رہے گی کہ اندر سرکار کے سہی یوگیوں نے بھی ان کی نیتیوں کو خامیا جو ہے وہ گنانہ شروع کر دی ہے جسے وپکش کو ایک بڑا موقع مل گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی آج آرمی چیف لکھنو میں ہوں گے جہاں وہ مدھے کمان کے ادھکاریوں سے بات چیت کریں گے اس پر ہوگی ہماری پینی نظر اس کے علاوہ گورکپور میں دھاگا فیکٹری کے مزدوروں نے ہڑتال کر دی ہے اس پر بھی آپ کو لگاتار اپدیت دیتے رہیں گے اور بات ہم کھیل کے میدان کی بھی کرتے ہیں بات کریں گے آئی پیل سیزن فائف کی جس میں آج دو مقابلے ہوں گے چننہی اور راجستان میں ہوگی بھڑنت وہیں دلی اور پونے بھی ہوں گے آمنے سامنے ان چاروں ہی خبروں پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی ہم اس سے جڑے ہر اپ ڈیت جو ہے آپ تک پہنچاتے رہیں گے لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر کے اندر سرکار پر نہیں رہا لوگوں کا بھروسہ پی ایم کے سلاکار نے بھی مانا صدھار کیے ضرورت یو پی میں نیتا ویپکش کے بیان پر بفرے آزم کہا سوامی پرسات موریا جو دیکھتے ہیں وہ ہے نہیں آج لکھنو میں ہوں گے جنرل ویکے سنگھ مدھکمان کے ادھکاریوں سے کریں گے ملاقات گورک پر میں دھاگا فیکٹری مالک کے خلاف مزدوروں کی ہڑتالار پار کی جنگ کا کیا اعلان اور روائل چیلنجرز نے پنجاب کو پانچ وکٹ سے دیمات آج چنہی اور راجستان میں ہوگی بڑھن دلی اور پونے بھی ہوں گے آمنے سامنے جاگرکتا پر جائپوریا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں ایک دیوستی ہے کانفرنس جو ہے وہ آیوجن کیا گیا اس موقع پر مہمائیہ پرادک شویدیالے کے وائس چانسلر پروفیسر ایس کے کارک نے شکشا پر اپنے سمبودھن میں کہا کہ دیش کو اگر ویکاس کی رہا پر چلنا ہے تو اس کا ایک ماتر راستہ جو ہے وہ شکشا ہے وہیں جائپوریا سوسائیٹی کے اپادھاکش ششیر جائپوریا کا کہنا ہے کہ دیش صرف بھرشتا چار کو ختم کر کے اور شکشا کا گرہن کر کے ہی آگے کی طرف بڑھ سکتا ہے گازیباد کے جائپوریا انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کالیج میں ایک دیوستی کانفرنس کا آیوجن کیا گیا اسے ایک دیوستی منتھن میں دیش کی بدحال شکشا ویوستہ اور دنیا میں چھائی آرثیق مندی سے بھارت کیسے مضبوطی سے لڑ سکتا ہے اس پر سبھی شکشا ویدوں نے اپنی آم رائے رکھی اسے ایک دیوستی منتھن میں شکشا کی بدحال استھی دی اور یواؤں کے لیے گھٹتے آؤثر پر بھی چرچا کی گئی سبھی شکشا ویدوں نے ایک سور میں کمزور راجنیتیک اچھا شکتی کو اس کا مکھے کاران بتایا جائپوریا سوسائٹی کے اپادھیاکش ششیر جائپوریا نے کہا کہ دنیا کے ساتھ ساتھ بھارت بھی بھرشتا چار، کالادھن، آشکشا اور مہنگائی جیسی سمسیاؤں سے جوج رہا ہے اور ان چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے راجنیتیک نیتھتوں کو صحیح راستہ تالاش رہی ہوگا کانفرنس میں آئے آتھی تی گھڑوں نے زور دے کر کہا اور اس کے لیے دیش میں بنیادی دھاچہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے لیکن سرکار کے پاس نہ تو کوئی پلاننگ ہے اور نہ ہی اچھی شاشن ویوستہ کانفرنس میں موجود لے خک روی چودھری نے کہا کہ راجنیتیک پارٹیوں میں آنترک لوگتنٹر کی بھاری کمی ہے جو کی لوگتنٹر کے بھوش کے لیے بڑا خطرہ ہے دراصل یہ ایک دیوشی کانفرنس دیش کی بڑتی چنوٹیوں پر منتن کرنے کو لے کر تھا اور اس منتن سے جو چنطایاں نکل کر سامنے آئی کہ کیا دیش کا لوگتنٹر آپ سنسط کے اردگرد ہی ستمٹ کر رہ گیا ہے جو لگاتار یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ آخر ہم کہاں چاہ رہے ہیں ڈلی سے اپور مشا کے ساتھ بیورو ریپورٹ سریع سیو نیوز موسیقی موسیقی